نمسکار دوستو سواگت آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل داکڑ کرکٹ میں آئی پیل 2020 کا آج ایک بہت دی رومانچک مقابلہ کھیلا جانا ہے یعنی کی میچ نمبر 46 جو کی کھیلا جائے گا کینگ سلیون پنجاب اور کالکتار نائٹ رائیڈرز کے بیچ پلے اوپ کی ریس کے لئے یہ مقابلہ کافی میتبون ہے جو ٹیم یہ مقابلہ جتے گی وہ پلے اوپ کی ریس میں کافی آگے نکل جائے گی لیکن جو ٹیم مقابلہ ہارے گی وہ کافی پیچھے رہ جائے گی تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں آج کے مقابلے میں دونوں ٹیموں کی پلے گی لے ان ساتھی ان خطرناک لائیڈو کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے دونوں ٹیموں کے لئے اب تک آئی پیل میں بہترین پردسن کیا اس کے علاوہ پچھ ریپورٹ گراؤنڈ ریکارڈ اور ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلے ہم آپ کو بتانے والے ہیں طاقت اور کمجوری بھی جانے گے تو تمام جانگاری اس مقابلے سے جوڑی بھی آپ کو بھی اس ویڈیو میں ملے گی تو ویڈیو کو پورا انتے تک جرور دیکھتے رہیں اور ساتھی دوستو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیں اور ساتھی دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیں تو دوستو کولکتا نائٹ ریڈرس اور آج کنگز الیون پنجاب سار جہاں کے میدان پر آمنے سامنے ہونے والے ہیں یعنی کہ سار جہاں کے میدان پر آج ہمیں ایک آئی سکورنگ مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ دونوں ٹیموں کے پاس کافی کترناک لائڈی موجود ہے جیسے کنگز الیون پنجاب کے پاس ہیں کرس گیل، نکلس پورن، کلین میکسویل، کیل، راہول، مینک اگروال جیسے ہیٹر موجود ہے جو کافی چھکے لگاتے ہیں تو آج کے مقابلے میں سکھ سیٹنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں کولکاتا نائٹ آڈیس تو ان کے پاس بھی کئی خطرناک لائڈی موجود ہے جس میں ہیں ایار مورگن، نیتی سرانہ، راہول، تریپارٹی اور ساتھی سادگرات آندرے رسل پھٹ ہوتے تو آندرے رسل اور سنیل نیرین جیسے خطرناک بلے باس موجود رہیں گے جو آج کے مقابلے میں بڑا سکور بنا سکتے ہیں اور ایک ہی سکھ سیٹنگ مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہمیں ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہیں پر دوستو دونوں ٹیموں کی پوائنٹ ٹیبل پر نجر ڈالیں اس سمیے تو کولکاتا نائٹ آڈر چوتے اور پنجاب پانچویں نمبر پر ہیں کولکاتا نے اب تک چھے میچ جیتے ہیں جسے ان کے بارہ پوائنٹ کے ساتھ وہ چوتے نمبر پر ہیں وہیں پر پنجاب پانچ مقابلے جیت کر دس پوائنٹ کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہیں نیٹ رنڈٹ کے معاملے میں پنجاب کے کے آر سے کافی بہتر ہے تو آج کا مقابلہ اگر پنجاب جیتی ہے تو وہ ٹوپ ہور میں اپنی جگہ پکی کر لے گی وہیں پر مسکلیں کھڑی ہو جائے گی اس کے بعد پوائنٹ ٹیبل پر کولکاتا نائٹ آڈرز کے لئے لیکن کولکاتا نائٹ آڈرز اگر آج کا یہ مقابلہ جیت لیتے ہیں تو ان کا کوالی پی ایکیسن لگ بگ پکا ہو جائے گا یعنی کہ ہر حال میں آج کنگ سیلیونٹ پنجاب کو یہ مقابلہ جیتنا ہے کیونکہ اس کے بعد بچے ہوئے دو مقابلے وہ جیت کر سولہ اگروں کے ساتھ پلے اگر میں جگہ پکی کر سکتی ہے لیکن کولکاتا آج کا مقابلہ ہارتی بھی ہے تو بھی ان کے پاس دو مقابلے اور بچیں گے جس سے وہ سولہ اگر کر سکتی ہے اور پلے اگر میں پہنچ سکتی ہے وہیں پر اب ہم دونوں ٹیموں کے ان کھلائیڈوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جنہوں نے سب سے بہترین پردسن کیا اس آئی پیل میں تم پہلے بات کرتے ہیں کینگ سیلیونٹ پنجاب کی طرف سے تو ان کی طرف سے کپتان لوکیس راول نے سب سے زیادہ پانسو سنسٹ رن بنائے اور اورنج کے پر قبضہ کیا ہوا ہے وہیں پر راول کے علاوہ سیجن میں مہینگ اگر وال نے تین سو اٹھانوے رن بنائے تو وہیں پر تیسرے نمبر پر ان کی طرف سے نکلس پورن ہے جنہوں نے بھی کافی ساندھار بلے باجی کی ہے وہیں پر ان کے گینباجو کی بات کرے تو یہاں پر محمد سمی سب سے سپل گینباج رہے ہیں سمی نے اب تک سترہ ویکیٹ لیا ہے تو وہیں پر سمی کے علاوہ روی بشنوی نے دس اور عرصدیب سنگھ نے نو ویکیٹ اپنے نام کیے ہیں سندرہ جیدراباد کے قلاب پچھلے میچ میں پنجاب نے 126 رنو کا ٹارگیٹ ڈیپینڈ کیا تھا اس کے بعد اب ان کے گینباجو کا کونپیڈنس کافی ہائی ہوگا اور اس مقابلے میں یہ سبھی ساندھار پر دسن کر سکتے ہیں اور ایک بار پھر یہاں پر کنگز کو جیتا سکتے ہیں وہیں پر کولکاتا نائٹ ریڈرز کی طرف سے اب تک سب سے زیادہ رن منانے والے اپنر بلے باج سپنگیل ہیں اس کے بعد کپتان یان مورگن دوسرے نمبر پر ہے تو اپنی تیس رانہ کا نمبر تیس رشتان پر ہے اب تک یان مورگن نے 295 تو نیتیس رانہ نے 275 منائے ہیں اس ٹیم کے تینوں کی لائڈیوں کے اوپر آج ایک بار پھر جمعیداری رہی گی اور یہ تینوں ساندھار اس پوم میں لگ رہے ہیں اس میں IPL 2020 میں وہیں پر ان کی طرف سے گینباجی کی بات کرے تو اب تک سب سے زیادہ وکیٹ ورون چکرورتی کے نام ہے KKR کے سپینر ورون چکرورتی نے سب سے زیادہ 12 وکیٹ لیے ہیں ورون نے پچھلے میچ میں دلی کے بیٹل سے گلا پانچ وکیٹ لے کر اپنی ٹیم کو بڑی جیت دلائی تھی ورون کے علاوہ آج پیٹ کمینس اور لوکی بھرگرسن کے اوپر بڑی جمعیدار رہے گی KKR کی طرف سے وہیں پر دوستو اب دونوں ٹیموں کے بیچ ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں کی بات کرے تو اب تک IPL کے اتیاس میں دونوں ٹیمیں 26 بار آمنے سامنے ہوئی ہے جس میں کولکاتا نائٹ آیڈرس کا پلڑا کنگ سلیون پنجاب کے اوپر باری راہ ہے کولکاتا نائٹ آیڈرس نے اب تک 18 مقابلے جیتے ہیں جبکہ کنگ سلیون پنجاب صرف آٹھ مقابلے ہی جیت پائی ہے کولکاتا نائٹ آیڈرس کا کنگ سلیون پنجاب کے قلاب انسی تر پوئنٹ 33% ہے جیت کا سکسیج ریٹ اس کے علاوہ ہم اب بات کرے IPL 2020 میں دونوں ٹیموں کے بیچ جب ایک مقابلہ ہوا تو وہاں پر کنگ سلیون پنجاب ایک جیتا ہوا مقابلہ ہار گئی تھی پچھلی بار جب دونوں ٹیمیں آپ نے سامنے ہوئی تو کولکاتا نے پنجاب کو دو رنوں سے ہرائے تھا دوبائی میں کھلے گئے سیجن کی چویسویں میچ میں کولکاتا نے پہلے بلے بچی کرتے ہوئے چھے وکیٹ پر 164 رن بنائے تھے چواب میں پنجاب نے پانچ وکیٹ پر 162 رن نہیں بنا پائی اور ایک بیدی رومانچک مقابلے میں ہار ملی لیکن تب سے لے کر اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے اور کنگ سلیون پنجاب جیت کی پٹری پر لوٹ آئی ہے پچھلے چار مقابلوں میں سے چار ہی مقابلے جیت کر اپنے پلے اوپ کی امیدوں کو برکرہ رکھائے کنگ سلیون پنجاب نے اور آج کا مقابلہ بھی یہاں پر کنگ سلیون پنجاب کے لئے کافی میتپون ہے اور آج کا مقابلہ جیت کر پچھلی ہار کا بدلہ وہ لینا چاہے گی اور وہیں پر بات کریں دونوں ٹیموں کی فارم کی تو پچھلا مقابلہ دونوں ٹیم میں جیت کر یہاں پر آ رہی ہے اس لئے دونوں ٹیموں کا کنپیڈنس آئی ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ آج کا مقابلہ ہمیں ساندھار طریقے سے دیکھنے کو ملے اور جو بھی ٹیم بہتر پرتسن کرے وہ سے جیت ملے تو چلے دوستو اب ہم جانتے ہیں دونوں ٹیموں کی طاقت اور کمجوری کیا ہے دونوں ٹیموں میں اس سمیں تو دوستو پھلال ہم بات کریں اپر کنگ سلیون پنجاب کی تو پچھلے چار مقابلے یہ ٹیم جیت کر آ رہی ہے اور ان چار مقابلوں میں ان کے بلے باجو اور گین باجو نے کافی ساندھار پرتسن کیا چاہاں ٹرونمنٹ کی صورت میں اس ٹیم کی طاقت بلے باجی تھی اور گین باجی کمجوری بن چکی تھی دے طور میں کافی خراب گین باجی لیکن اب وہ بدل چکا ہے اور اس ٹیم کی بلے باجی طاقت ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اب گین باجی بھی اس ٹیم کی طاقت بن چکی ہے یعنی کہ پھلال اس ٹیم میں کوئی کمجوری نجت نہیں آ رہی ہے وہی پر کولکاتا نائٹ ریڈرز کی بات کرے تو ان کے لئے ابھی بھی پریسانی ہے وہ ہے بلے باجی میں حالانکہ کچھ کلائڈوں نے اچھا پردست کر کے دکھایا لیکن امید ہے کہ ان کے کچھ خاص کلائڈی اور ایک بار پھر رن بنائے لیکن یہاں پر گین باجی اس ٹیم کی بھی کافی مضبوط لگ رہی ہے جس میں لوکی پرگیسن پیٹ کمینز اور ورون چکرورتی نے کافی ساندھار گین باجی کی ہے یعنی کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹیم کی گین باجی طاقت بن چکی لیکن بلے باجی میں ابھی بھی اس ٹیم کے پاس کم جوری ہے جو ہمیں آج کے مقابلے میں بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے وہی پر چلے دوستو اب ہم جان لیتے ہیں دونوں ٹیموں کی پلائنگ لیون تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کولکاتا نائٹ ریڈرز کی آپننگ میں اتریں گے ان کی طرف سے سوبمنگل اور نتیس رانہ دونوں اچھا پردسن کر رہے اس ٹیم کے لئے تو ایک بار پھر یہاں پر ان سے امید رہے گی میں پر نمبر تین پر راہول تری پارٹی اترنے والے ہیں تو نمبر چار پر اتریں گے دینیس کارتک دینیس کارتک سے ٹیم کو بڑی پاری کی امید ہوگی اس کے بعد نمبر پانچ پر سنیل نارائن اترنے والے ہیں تو نمبر چھے پر ایان مورگن اتریں گے نمبر سات پر پیٹ کمیس اتریں گے یعنی کی ٹیم کے پاس بہترین گین باجی لائن اپ موجود ہے جو پچھلے مقابلے میں کمال کر چکی ہے تو ایک بار پھر امید ہے کہ یہاں پر بہترین پردسن کرے گی یہ ٹیم وہیں پر اب ہم کنگ سیلیون پنچاب کی پلائنگ لائن کی بات کرے تو ان کی طرف سے اوپننگ میں اترنے والے ہیں لوکیس راول اور ان کے ساتھ آج اگر مہینگ اگروال پھیٹ ہوئے تو مہینگ اگروال دیکھیں گے ورنہ پھر مندیپ سنگھ دیکھیں گے مہین پر اس کے بعد نمبر تین پر اترنے والے ہیں کریس گیل کریس گیل کا بلہ آج کے مقابلے میں ایک بار پھر چل سکتا ہے کیونکہ چھوٹا گراؤنڈ ہے اور ان کے بلے میں وہ دم کم ہے جو آج بڑی پاری کھیل سکتے ہیں اس کے بعد نمبر چار پر نکلس پوراں اترنے والے ہیں پوراں یہاں پر لگاتار اچھا پردسن کر رہے ہیں اس ٹیم کے لئے تو امید ہے آج بھی اچھا کریں گے اس کے بعد نمبر پانچ پر گلین میکسیل اترنے والے ہیں تو نمبر چھا پر دیپا گھوڈا نمبر سات پر کریس جورڈن اترنے والے ہیں تو نمبر آٹھ پر مرگن اسوین اترنے والے ہیں مہین پر نمبر نو پر روی بشنوئی دس پر محمد سمی اور گیارہ پر آرس دیپ سنگھ اترنے والے ہیں گینباج اس ٹیم کی کافی ساندھار پھوم میں چل رہے ہیں اور پچھلے مقابلے میں تو صرف گینباجوں کے دم پر ہی اس ٹیم نے مقابلہ جیتا تھا تو امید ہے کہ آج کے مقابلے میں بھی گینباج اور بلے باز دمدار پردسن کریں گے تو دوستو آپ کے حساب سے کونسی ٹیم جیت سکتی آج کا مقابلہ کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں اور اس ویڈو کو لائک اور سیٹ جرور کریں